اگر محبوب پاس نہ ہو تو محبوب کی فوٹو پہ کیا جانے والا عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو آپ کے اپنے چینل حکیم حازق پہ تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام تر نیک حاجات کو پورا فرمائے آمین سم آمین امید کرتے ہیں کہ آپ نے اب تک ہمارا چینل حکیم حازق کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی کر لیجئے کیونکہ آپ کو بہت اچھی ویڈیو بہت اچھے وظائف ملنے والے ہیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے جی ہاں دوستو ایک بار پھر آپ کے لیے محبت کا نایاب ترین عمل لے کے حاضر ہوا ہوں اور مجھے بے حد امید ہے کہ آپ کو اس عمل کا ضرور فائدہ ملے گا پہلی بات یہ کہ ہمارا خود کا عزمایا ہوا عمل ہے دوسری بات یہ کہ جس کو بھی یہ عمل دیا ہے جس سے بھی یہ عمل کروایا گیا ہے ان تمام کو کامیابی ملی ہے کوئی شکایت ابھی تک محصول نہیں ہوئی اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے محبوب کے بغیر کہیں سکون چین نہیں آتا دم سا گھٹنے لگتا ہے تب ہماری حالت یوں ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا کچھ چھن گیا ہو اکثر اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہوں اس کو خبر نہیں ہوتی کہ آپ اسے چاہتے ہیں سچا پیار کرتے ہیں اور دوسری طرف یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کا دل بھر جاتا ہے تو دوستو آپ ہرگز پریشان نہ ہوں آج جو عمل آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ان تمام مسائل کو دور کرنے والا عمل ہے آپ کا محبوب آپ کی سچی محبت میں بے قرار و گرفتار ہوگا اور آپ کے لیے پاگل ہوگا محبوب چاہے آپ کے پاس ہو یا غیر ملک میں ہو وہیں اس پہ اثر ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آجائے اکثر ویڈیو میں اجازت دی گئی ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگ اجازت مانگتے رہتے ہیں کومنٹ میں اور دوستو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ عمل ناجائز کے لیے استعمال نہ کیجئے گا یہ سراسر گناہ ہے اور اس گناہ میں نقصان بھی ہے اور نقصان کا ذمہ دار کرنے والا خود ہوگا اور آپ جائز مقصد کے لیے اگر کرنا چاہیں تو اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ کو اجازت مل جائے گی بغیر وقت ضائع کیے آپ کو عمل کی طرف لے آتے ہیں یہ عمل محبوب کی فوٹو پہ کیا جا سکتا ہے یعنی عمل کو عمل میں لانے سے پہلے محبوب کا فوٹو پاس رکھ لینا ہے اگر محبوب کا فوٹو تصویر پاس نہ ہو تو آپ تصور میں محبوب کو لاکی اس عمل کو کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ تصور ٹوٹنے نہ پائے اور تصور میں محبوب کے اچھے خیالات لانے ہیں جو خوشگوار لمحات آپ کے ساتھ گزرے ہوں وہی لمحات آپ نے تصور میں لانے ہیں تو دوستو جیسا کہ محبت کا کوئی بھی عمل ہو اول و آخر درود پاک لازمی ہے تو سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے سورت فاتحہ پڑھنی ہے سات بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے یعنی کہ سات بار پڑھنی ہے ساتوں بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اور زور سے پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ دل میں پڑھیں تو یاد رکھیں کہ تھوڑا سور لگا کے پڑھنا ہے سوریلے انداز میں سورت فاتحہ سات بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے تینتیس متبہ الولیو پڑھنا ہے پھر آپ نے تیتیس متبہ الوکیلو پڑھنا ہے پھر آپ نے تیتیس متبہ یا ودودو پڑھنا ہے یہاں تک ہمارا پڑھنے والا کام تمام ہوا پھر آپ نے آخر میں سات مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے محبوب کی تصویر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے پھوک مار کے تم کر دینا ہے اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ نے محبوب کو تصور میں لاکھے اچھے خیالات تصور میں لانا لازمی ہے تصور میں لاکھے آپ نے محبوب آنکھیں بند کر کے آپ نے دم کر دینا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو جائے گا اور اس عمل کو آپ نے تین سے گیارہ دن تک کرنا ہے یعنی اس عمل کو تاک دن میں ہی کیا جا سکتا ہے یعنی آپ شروع کریں گے یا آپ تین دن کریں گے یا پانچ دن کریں گے یا سات دن کریں گے یا نو دن کریں گے یا گیارہ دن کریں گے جفت کوئی دن میں چھوڑنا نہیں ہے جب بھی چھوڑنا ہے تاک دنوں میں عمل چھوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو جائے گا آپ کا محبوب آپ کے لئے بے قرار ہو جائے گا اس کے دن میں محبت جاگ جائے گی تو دوستو ویڈیو ہماری مکمل ہو جگی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ